موسیقی اسلام علیکم قائز باؤٹو بائک میں نے پیکے آج ہم جن دو بائک کے بارے میں بات کریں گے ان میں ایک ہے ہونڈا سی جی ونٹو فائو اور دوسرا ہے ہونڈا سی جی ونٹو فائو ایس ای آپ کو ان دانوں بائک میں سے کون سا بائک چوز کرنا چاہیے میرے سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سی جی ون ٹو فائی چوز کرنا چاہیے یا سی جی ون ٹو فائی ایسی بہتر رہے گا لوگوں کو کافی کنفیجن ہوتی ہے کہ کون سا بائک لینا چاہیے کیونکہ سی جی ون ٹو فائی سی جو ہے وہ سی 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 سٹارٹ کے ساتھ ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہی بائک لے لیں کئی لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہ ہونے سی جی ون ٹو فائی لے لیں تو آج میں آپ کو یہ بیسی کی سی cảی مپررانین ہے لیکن میں آپ کو جاًکس جانرل بات باتوں گا جن میں آپ کو پتا جائے گا کی ایک کیونکس من شئوس پر رہے گا تو بینتی وから ط security بیکنے پلے بوقت کرتے ہیں سب سے کفیل السفج من پلے رہے ہیں تو ہوجود إلى خوب Transit with Honda CG15 حال یا خوات فائی اللہ مو گرم رہے ہیں ratos 5 بے تقرید ہوتا گر تقرید ها ہوتا تو ہوتا ہے کفیل السفج terribly تقریباً زیرو ہے کیونکہ اس بائک کے اندر ہے اور اوہرہیڈ ویل وینجن آپ کو سپیڈ تو دیتا ہے لیکن آپ کو وائبیشنز بھی پھر ٹکاہ گے دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بائک کے شوکس کی بات کریں تو وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے اور بائک کے اگر ہم سیٹ کی بات کریں تو وہ تو ماشاء اللہ بائک کی سیٹ تو ہارڈ ہے اس کے علاوہ اگر لانگ ٹور کی بات کر لیجائے کہ آپ اس پر لانگ ٹور کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں تو نہیں کر سکتے اکثر لوگ تو نارم کاغان پہنچے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے تقلیب کے مارے پیچاری پہنچ گئے ہوں گے اس کے علاوہ اب دوسری کیری جو ہے وہ ہے پیٹرول ایوریج اگر بائک کی پیٹرول ایوریج کی بات کر لیجائے تو یہ بائک آپ کو منیمم بھی 30 تک پیٹرول ایوریج دے دیتا ہے اور اگر آپ میکسیمم کی بات کریں تو یہ بات ہوتی ہے چیف کرنے والے پر اگر بندہ ہوتا ہوگا چلانے والا مطلب 50 60 کی ایوریج مینٹین رکھے 50 60 کی ایوریج مینٹین رکھے اور انجن بھی اس کا صحیح ہو تو میکسیمم بھی 45 تک ایوریج دے سکتے ہیں ہماری تیسری کیٹیگری ہے فیچرز اس بائک کے اندر فیچرز کے اگر بات کر لیجائے تو فیچرز تقریباً زیرو ہی ہے خاص فیچر نہیں ہے جو فیچر آپ کو ملیں گے سی دی سیونٹی کے اندر وہی فیچر آپ کو ملیں گے اس بائک کے اندر مطلب اس بائک کی میٹر کے اندر صرف آپ کو رپی ایم ایکسٹر مل جاتا ہے اور باقی کوئی خاص فیچر ملیں گے اس کے اندر چوتھری کیٹیگری ہے پارٹس اویلیبیلٹی وہ تو سب سے آگے ہے سب سے آگے یہ پارٹس اویلیبیلٹی کے اندر پارٹس اس بائک کی ہر جگہ اویلیبل ہیں ہر جگہ پر آپ کو مل جائیں گے اس کے پارٹس پارٹس کا اس بائی کے اندر کوئی بھی ایش ہونی ہے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں لاسٹ میں اس بائی کی پرائز کی تو 2020 جون کے اندر اس بائی کی جو پرائز چل رہی ہے وہ ہے 1,26,500 رویز جو اس بائی کی پرائز ہے اب اس کے بات جو ہمارا دوسرا بائی کے ہے وہ ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائیو ایس ای تو سی جی وانٹو فائیو ایس ای کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کو بھی میں کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنا جاؤں گا جس میں سب سے پہلی کٹیگری ہے کمفرٹ لیول تو اس بائی کا کمفرٹ لیول ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہے اس بائی سے ہونڈا سی جی وانٹو فائی سے اس بائی کے اندر آپ تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب آپ اس کو چلاتے ہیں یہ بھی اووریڈ ویلو انجن ہے لیکن اس بائی کے اندر تھوڑا سی ڈیزائنگ ایسی ہے اور اس کے علاوہ بائی کے اندر انجن میں تھوڑا سی چینجنگ ایسی کی گئی ہے کہ یہ بائی سے زیادہ سمودھ چلتا ہے برزبت ہونڈا سی جی وانٹو فائی کے اس کے علاوہ اگر اس بائی کی پٹرول لیبرج کی بات کر لیں گے تو زیادہ سمودھ چلتا ہے اس ویسے آپ کو تھوڑا سی بہتر ایویڈ مل جاتی ہے انیس بیس کا فرق ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے تو پٹرول لیبرج بھی آپ کو بس تھوڑا سی اچھی اس کے اندر مل جاتی ہے اگر چلانے والے اچھا ہو تو اور اس کے علاوہ اگر بائی کی فیچرز کی بات کر لی جائے تو فیچرز میں ایڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بائی کے اندر آپ کو سیلپ سٹارٹ مل جائے گا اس کے علاوہ باقی تو کوئی خاص فیچر نہیں ہے بس سیلپ سٹارٹ کا ایڈیشن ہے اور باقی تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر اور اگر اس بائی کی آپ کر لیں پارٹس اویلیبلیٹی کی بات تو پارٹس بھی زیاری سی بات ہے آپ کو ہر جگہ مل جائے گی کیونکہ اگر آپ لکھ دیکھیں تو اوورال لکھ تو سی جی ون ٹو فائی والی ہی ہے انجن پارٹس بھی سیم تقریباً سیم ہے ہرنہ سی جی ون ٹو فائی جیسے اسی بائی سے آپ کو پارٹس اویلیبلیٹی کوئی کوئی ایشن ہی ہوتا اب اگر میر ڈیفرنس کی بات کر لیں سی جی ون ٹو فائی و سی کے درمیان تو ایک تو سیلف سٹارٹ کا ڈیفرنس ہے کہ آپ کو سی جی ون ٹو فائی و سی کے اندر سیلف سٹارٹ مل جائے گا اس کے علاوہ کمفرٹ تھوڑی سی بہتر مل جائے گی سی جی ون ٹو فائی و سی کے اندر دیسری بات ہے انجن جو انجن ہے اس کے اندر آپ کو فائیو کیئرز ملیں گے اس بائی کے اندر فائیو کیئرز ملیں گے اور اگر آپ سپیڈ کی بات کریں گے تو سپیڈ اس بائی کی اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو cg125 کی ملتی ہے میں نے کئی لوگوں سے سنے کہ جو cg125 سیمپل ہے وہ اس بائک سے نگل جاتا ہے آرام سے آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بائک جو ہے وہ تھوٹا سا سمودھ بنایا گیا اور اس کے اندر فیفت کیر ڈال دیا گیا ہے کہ بائک سمودھ چلے اس کے علاوہ اب لاسٹ میں کر لیتے ہیں بائک کی پرائز کی بات تو پرائز جو اس بائک کی آپ کو ملے گی 2020 جون کے اندر تو اس بائک کی جو پرائز چل رہی ہے وہ ہے 1,515,500 روپیز پرائز ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں 1,26,500 روپیز اور دوسری پرائز دوسری پرائز ہے 1,515,500 روپیز اب بات کرتے ہیں کہ آپ کون سا بائک لینا چاہیے جو کہ ہر بندے کا کنفیجن ہوتا ہے تو جو cg125 والے ہیں وہ اگر تو سپیڈ چاہیے ان کو اور تھوٹی سا ساونڈ چاہیے تو وہ cg125 کی در جا سکتے ہیں اور دوسرے لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ cg125 se تو اگر تو ان کو چاہیے کمفرٹ اس کے لائے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹولا چاہیے بہتر چاہیے اور لکس جیسے کہ گرافکس اس کے چینج ہے تو اگر اچھے گرافکس ہیں تو آپ کو گرافکس بہتر چاہیے تو آپ cg125 se کی طرف جا سکتے ہیں اس کے لائے اس کے لائے سیلس فرائز بائک کے اندر تو یہی ڈیفرنس ہے ان دونوں بائکس کے اندر تو یہ تھی میرے اچھی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکا دے تک کے لئے سٹے بلیس اللہ حافظ